جو سیکیٹریز تھے اب ان کے بھی جو وہ مہتحد ہوں گے وہ لہور کے ہوں گے یعنی کہ جو اصل جو مرکز ہے وہ لہور ہی ہے وہیں جا کے انہیں اپنے سارے کام لوگوں کو کروانے ہوں گے لغاری صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو کہاں وہ سرائی کی صوبہ بننے کی بات اور کہاں کہ سیکیٹریٹ کی حیثیت کو ہی ختم کر دیا گیا وہ موجود تو ہوگا لیکن کام نہیں کر سکے گا اصل میں یو ٹرن حکومت ہے اور اس کو بہت آرام سے کہیں بھی چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے یو ٹرن اباؤ ٹرن کرتی ہے اور واپس پیچھے اسی رفتار سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے لوگوں کا مطالبہ یہ نہیں تھا یہ جو این الیکشن کے موقع پر اپنی اپنی پارٹیوں سے بغاوت کر کے خسرو بختیار سردار میر بلک شیر مزاری سردار نصرلہ خاندری شاک اور طاہر بشیر شیما اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اور ان کے پیچھے یہ بھی کھڑے ہوئے تھے جو آج وزیر آلہ ہیں جناب عثمان گزدار یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہو گئے تھے کہ ہم سرائی کی صوبہ محاذ یا اس کو جنوبی پنجاب کا نام دیا تھا کہ ہم سوبہ محاذ کام کریں گے پھر انہوں نے مرج کر دیا کہ ہمیں بالکل یقین دیانے کرا دی گئے کہ ہماری حکومت رہی تو ہم صوبہ دیں گے صوبہ تو نہیں ملا سرائی کی لوگوں کے لیے سرائی کی صوبہ نہیں ملا اور دوسرا یہ ہوا کہ چلیں اس کے بعد انہوں نے دوہزار بیس میں ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ سیکٹی ایٹ قائم کریں گے اور سیکٹی ایٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سوورن صوبے کی طرح کام کرے گا جو سیکٹی بیٹھیں گے وہ باختیار ہوں گے ان کو لاہور کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا لیکن پہلے دن سے ہی نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد وہاں پر جو ایڈیشنل چیپ سیکٹی تھے وہ نمائشی تھے جو سیکٹی بیٹھے ہوئے تھے وہ نمائشی تھے ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا سولہ گریڈ کے افسر بھی سترہ گریڈ کے افسر بھی اور اسے اوپر کے افسر بھی ان کے تبادلوں کے لیے تقرر کے لیے منظوری تخت لاہور سے آنی تھی اور وہ ان کی منشاہ تھی کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہاں پر خامخواہ پندرہ سولہ سترہ سیکٹیز کو بٹھایا گیا اور ان سے کوئی کام نہیں لیا گیا ان کو صرف بتا نہیں دفتر ملے یا نہیں ملے اسٹاہ ملا یا نہیں ملا لیکن بہرحال انہیں کام کوئی نہیں دیا گیا اور ان کے پاس اختیارات بھی نہیں تھے اور یہ صوبے کی طرح پیش قدمی بھی نہیں تھی گزشتروں سے ہم نے دیکھا تھا گورنر پنجاب نے جو ہے وہ ایک تو ویڈرہ کر لیا تھا سیکٹی ایٹ کا وجود میں آنا جو ہے وہ بھی ویڈرہ کر لیا تھا پھر ایک اور نوٹیفیکشن ہے جس کے تحت کہا گیا کہ تمام واقع میں جو ہیں وہ آرموس ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں وہ رہے نہیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سرائی کی عوام کا مطالبہ تھا کہ سرائی کی صوبہ قائم کیا جائے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ وہ سیکٹی ایٹ نہیں مانگ رہے تھے وہ ایک کمپریینسی مکمل صوبائی دارل حکومت صوبائی اسمبلی اور اپنی الگ صوبائی حکومت صوبائی گورنر صوبائی وزیرعالہ صوبائی کابینہ وہ مانگ رہے تھے جو ان کو اب تک نہیں ملی نہیں مل سکایا اور میں آپ کو یہاں پر یاد دہانی بھی کروا دوں لگاری صاحب ابھی مارچ کے مہینے میں ہی مارچ کے شروع میں شاہ محمد خریشی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ حکومت ایک بل لے کر آ رہی ہے اور ظاہرہ اس میں آئین میں ترمین کرنا بڑا ضروری ایک الگ صوبہ قیام کے لیے اور ابھی تک ہے وہ بل تو نہیں آیا ہے لیکن حکومت میں صرف کام ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے خود بڑی مشکل کھڑی جائے گی جزاوی جمبر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ظاہر ہے اگر انتظامی امور کے حوالے میں کی ایسیت دی جاتی ہے تو اس سے تین کروڑا عوام جن کو فائدہ پہنچے گا اسیے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نواب زادہ افتقار احمد خان صاحب پاکستان پی پلز پارٹی جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ نواب زادہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سرائی کی صوبہ جو ہے وہ کن عزلہ پر مشتمل ہونا چاہیے یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے ساو دن کا وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہ ہم ساو دن کے اندر صوبہ بنا دیں گے سرائی کی سرائی کی صوبہ اور اس کے لیے الیکشن سے پہلے ایک صوبہ محاذ بھی بنایا گیا اس سے بھی بیچ میں شامل کیا گیا اور کمیٹمنٹس اور خود عمران خان صاحب نے بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ پریس کونفرنس کی اور یہ کمیٹمنٹ کی اور اس کے بعد یہ گورنر صاحب کا جو کل کل ویڈرول کا آیا ہے یہ نہایت ہی افسوس نہ کر ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اسی کے مطابق کی یہ کیا ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے یہ ساؤت پنجاب کو کسی قیمت پر اس کا حق نہیں دینا دینا چاہتے تھے یہ صرف صوبہ محاذ والوں کے ساتھ مل کر وہاں کی عوام کو دھوکہ دے کر اور ان سے یہ آ ووٹ لینا چاہتے تھے اچھا نہ صرف یہ بلکہ ظاہر ہے جب حکومت نے پاکستان تحریکنٹ صاحب کے اعلان کیا تھا آہ افتخار صاحب کی وہ الگ ایک سرائکی صوبہ بنائیں گے تو اس کے لیے ایک چنوبی پنجاب سیکیٹریٹ قائم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا اسی صاحب ختم کر دیا گیا آج اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اگر آہ سرائکی صوبہ لہسانی کی بجائے اگر اس پہ کریں تو بھی ہمیں کوئی اتراز بالی بات بات نہیں ہے اور اس میں آہ میاں والی ہے اور اس کے آہ ساتھ کے جو عزلہ ہیں بکھر بغیرہ یہ سارے عزلہ اس اس میں آہ سرائکی بیلٹ میں آتے ہیں اور اسی طریقے سے آہ کے پی کے سے بھی کچھ علاقے ہیں جو اس طرف جو خود خواہش مند ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوں تو اگر کنسیڈر کیا جائے اور سب کے ساتھ کنسنسز کے ساتھ تو یہ ایک اچھی اچھی بات ہوگی کہ ان علاقوں کو آہ سرائکی اس میں شامل کیا جائے ملتانڈ آہ بہاولپور اور ڈی جی خان دویجن تو تین ہیں ہی اس کے مگر آہ میرا خیال ہے کہ جو بکھر سے ہمارے ایمین ایز ہیں آہ 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 آفزل ڈانیا صاحب اور واقع ان کی بھی خواہش جائی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ آہ آہ انہیں بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے اور اسی طریقے سے آہ ہمارے جو دیرہ اسمائیل خان سے لوگ ہیں تو یہ cog کے ساتھ اگر یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ہو جائیں تو میرے خیال ہے سب سے بہتر رہے گا اچھا ٹی لیکن آپ پی ڈی ایم پی ذرا بات کرنے پی ڈی ایم ظاہر ہے اب بھی برقرار رہتی ہے تو کیا پی ڈی ایم سے اس بات کی منظوری لی جوا سکتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ظاہر وہ کسی پارٹی کے اقتدار میں آنے کے صورت میں جو سرائی کی صوبہ ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اول یا دی جائے سب سے پہلے اس کو رکھا جائے بلکل انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم قائم ہے اور پی پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے پیپلز پارٹی کمیٹیڈ ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو صحیح یوسر رضا گلانی صاحب نے اسے سینٹ سے پاس گو اس وقت ہمارے پاس سینٹ میں اتنی اکثریت نہیں تھی اور اس کے باوجود یہ سینٹ سے یہ بل پاس ہوا مگر قومی اسیمبلی میں کیونکہ ہمارے ساتھ اکثریت نہیں تھی پھر پنجاب اسیمبلی کے اندر جب موو کیا تو نون نے ایک اور وہ قرارداد لے کر ایک اور بل لے کر آئے جس میں انہوں نے دو صوبوں کی بات کی تو اب بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اگر پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی قائم رہتی ہے تو ہم پی ڈی ایم سے بھی اس کی اپروول اور مسلم لیگ نون کی بھی اپنی جو ادھر کی کمیٹمنٹ ہے پنجاب اسیمبلی کے جو بل پاس ہوا ہوئے ان کی گورنمنٹ کے تو انہیں بھی یہ اس چیز کا یاد دلائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے لیے جدوجہیت کی جائے اور اسے صوبے کے لیے کوشش کی جائے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا رانہ احسان صاحب دو از میں آہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ صرف پنجاب میں ہی کیوں بنے صوبے آہ اور اگر یہ ایسا ہے تو پھر ہم ایک ایک پالیسی بنائیں پھر نہ صرف پنجاب میں صوبے بنے بلکہ کراچی میں بھی صوبے بنے تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پہلے بات بھی کر چکی ہے کام بھی کر چکی ہے لیکن ظاہر ایک سرائی کی صوبہ میں نہیں بن سکا آج پاکستان تحریکن صاحب وہ بات کر رہی ہے اور پاکستان تحریکن صاحب نہ صرف بات کریے بلکہ بل بھی لانے کی تیاریوں میں ہیں تو پاکستان مسلم لیک نون کیا حمایت کرے گی کہ بلکل بننا چاہیے سرائی کی صوبہ لیکن آج احسان اقبال صاحب آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر صوبوں کی کوئی بات آتی ہے تو ضرور ہم لوگ اس کو سپورٹ کریں گے اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن صوبے بنانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ صوبوں کی محرومیاں دور کی جائیں سمعیہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں لیکن انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا بہت واویلہ بنایا کہ مرہومیاں مرہومیاں ادھر ان کو بجٹ نہیں دیا جاتا میں آپ کے پاس دو تین فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب نے ہماری حکومت نے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس نے دو سو انتیس ارب روپیہ الوکیٹ کیا تھا ساؤت پنجاب کے لیے صرف ساؤت پنجاب کے لیے اچھا دو ہزار انیس میں جو کہ پہلا سال تھا پی ٹی آئی کا انہوں نے پورے پنجاب پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ ساڑھے تین سو ارب رکھا جس میں سے سو ارب بھی نہیں جو تھا وہ ساؤت پنجاب کے اوپر گیا کیونکہ ان کی ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہو سکی اور ان کے وہ وہ جو بجٹ ان کو ملا ہی نہیں سوبوں کو اتنا پیسہ کے وہ اس پر لگائیں اس سال جو یہ فینانشل یہ جا رہا ہے اس کے اندر انہوں نے تین سو سنتیس ارب روپے پورے پنجاب کا رکھا اور ساؤت پنجاب کا جو بجٹ ہے ہمارے آخری سال دیئے ہوئے بجٹ سے بھی آدھا رکھا تو دیکھیں آپ وہاں سیکرٹیریٹ بنا دیں بنا دیں آپ وہاں سیکرٹیریٹ وہ تو اول انہوں نے وہ بھی ہٹا لیا لیکن اگر آپ بنا بھی دیں اگر ڈیولپمنٹ کے پیسے ہی نہیں ہوں گے تو آپ ان کو کیا ڈیلیور کر سکیں گے اور یہی علمیہ پچھلے ڈھائی سال سے پی ٹی آئی کی حکومت میں رہا کہاں دو سو انتیس عرب روپیہ جو پنجاب نے شباد شریف صاحب نے ساؤت پنجاب کو دیا آخری سال اور کہاں ان کے ڈھائی سال کے اتنا پیسے چلیں یہ تو آپ نے فگرز بتائے مجھے ایک سوال کا جواب دیں رانہ حسان صاحب ٹھیک ہے یہ ایلوکیٹ آپ نے کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے اتنا کم بجر رکھا لیکن آپ کو لگتا ہے مسائل کال ہے ایک الگ سوبے میں دیکھیں میں آپ کو پھر پھر ایک پوائنٹ اور دیکھیں سوبے کی محرومیاں اور دوری دور آج ملتان لاہور سے صرف تین گھنٹے دور ہے رحیم یار خان لاہور سے صرف چار گھنٹے دور ہے تو یہ جو 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 دوریاں تھیں وہ ہم نے روڈ نیٹورکس کے کو بہتر کر کے قریب کر لیا سوبے کو لیکن اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے سوبے کی تو ہم اس کی ضرور حمایت کریں گے کی جا سکتی ہے ایسن اقبال صاحب جو ہمارے جنرل سیکٹری انہوں نے بھی اس پہ بات کی لیکن سوبے کا مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی محرومیاں دور ہو اگر آپ صوبہ بنا کے بھی جس طرح انہوں نے سیکرٹیریٹ کا ٹوپی ڈراما رچایا اور ساؤت پنجاب میں کچھ نہ کیا کچھ ڈیلیور نہ کیا چاہے وہ ہیلتھ ہو ایجوکیشن ہو تو صوبے بنا کے بھی آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے میں درہ لگاری صاحب سے بات کروں لگاری صاحب اگر صوبے بننے کے بعد بھی صوبے کی لوگوں کی محرومیاں دور نہ ہو باہر ڈیولپمنٹ کے کام نہ ہو تو پھر کیا صوبہ بنانا اتنا ہی ناگزیر ہو جاتا ہے دیکھیں پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے ہمارے محترم بیٹھے ہیں پی ایم ایل این سے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب صرف لاہور کے لیے سارے نو خرب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے